عزیز دوستوں اور ساتھیوں میں آپ کا اس ویڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم دیکھیں گے کہ رمضان کے روزوں کے انسانی جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے جسم میں جو دو گردے اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں جو کہ ایک طرح سے فیلٹریشن کا کام کرتے ہیں ہمارے خون کو صاف کرتے ہیں چھانتے ہیں فیلٹر کرتے ہیں تو اس پر جو ہے رمضان کی روزوں کی وجہ سے کیا اثر ہوتا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کدنی کا جو فنکشن ہے اس کا جو فیل ہے اس کا جو کام ہے اس کے کام پر جو ہے رمضان کی روزوں کی وجہ سے کیا اثر ہوتا ہے تو بات کریں گے کہ رمضان کی روزوں کی وجہ سے جو دن کے ٹائم میں ہم جو ہے پانی یا لیکویڈ بالکل نہیں لیتے کوئی بھی یعنی چیز ہم کھاتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو پانی کی مقدار ہے صبح سے لے کے شام تک بہت کم ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے کڈنیس پر اور اس کے کام پر کسی خسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی کسی خسم کا کوئی نقصان دا اثر نہیں ہوتا اور اس سے کیا ہوتا کہ پانی کم لینے کے وجہ سے جو ہے ہمارے جسم کا جو یوریا اور کریٹیوین ہے جو کہ ہمارے کڈنیس پیشاپ کے ذریعے اس کو جسم سے خارج کرتے ہیں یہ جو ہے ان کا لیول تھوڑا بڑھ جاتا ہے لیکن جیسے ہم افتار کے بعد پانی لیتے ہیں تو یہ کلیر ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جو بڑھتا ہے یہ ایک طرح سے نارمل ہی ہے یہ اتنا زیادہ بھی نہیں بڑھتا کہ جسم پر کوئی نقصان تاثر ہو اور یہ جو بڑھتا ہے یہ اس سے بڑھتا ہے کیونکہ پانی ہم کم لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم پروٹین والی غزائیں بھی بہت کھاتے ہیں رمضان میں جو سب گوشت وغیرے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یوریا وغیرے کا پروڈکشن پڑھ جاتا ہو جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی کسی ختم کا کوئی نقصان تاثر ہمارے جسم پر یا ہمارے کیلیس پر نہیں ہوتا ہے اور یہ جو یوریا اور کریٹنگ جو بڑھ جاتے ہیں یہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد پھر سے واپس اپنے بہرمال نیول پر آ جاتے ہیں تو ہمارے باڈی کا جو ٹوٹل پانی ہے جو تقریبہ پانچ ان کی شکل میں یا ہمارے جسم کے آل اگلہ حصوں میں جو ہوتا ہے پانچ سے چھے لیٹر پانی وہ اتنا ہی رہتا ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود کہ ہم دن میں پانی کم پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی ہامفل ایفیٹ جو ہے ہمارے ہیل پر اور ہمارے جو ہے کلیس پر مہم ہوتا ہے پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ خار سور سے گرمی کے دنوں میں افتار کرنے کے بعد ہم جو ہے کم سے کم دو سے تین لٹر پانی افتار سے لے کر سونے تک پیئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر آدھے گھنٹے میں ایک گلاس پانی یا دو سو سو ڈھائی سو ایمل پانی بالکل لیجئے جس سے آپ کا جو بین بھر میں ڈیہائیڈیشن رہا ہوا وہ کرکٹ ہو جائے گا اور جو نفصاندہ مادے ہمارے جسم میں جو جمع ہو جاتے ہیں پیشاب کے کم بننے کے وجہ سے وہ بھی کلیر ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے روزو کا جو ہے ہمارے کڈنی کے فرنکشن پر کوئی اثر نہیں ہوتا آئیے بات کرتے ہیں جن لوگوں کو گردے کی میماریاں ہیں یا کڈنی ہیں تو ایسے پیشنٹس پر جو ہے روزو کا کیا آثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رینل سٹون کی یعنی پتھری کی تو اس پر بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پانی کم لینے کے باوجود بھی جو ہے کڈنی سٹون پر یا پتھری پر کسی خدم کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور جو پیشنٹس جن کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے یعنی جو لمبے عرصے سے کڈنی کے ڈیزیز کی وجہ سے متاثر ہیں اور ان کو ہیموڈیالیسیس کی بھی ضرورت پر کی ہے ایسے لوگوں پر بھی جو ہے فاسکنگ کی وجہ سے یا تو وہ نون ڈیالیسیز دیز میں ہو یا ڈیالیسیز نہیں چل دہا ہو یا ڈیالیسیز کے دین بھی چل رہے ہو اس پر بھی کوئی خسکی خدم کا کوئی نفصان تاثر نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ ہیموڈیالیسیز پر ہیں ان کا سیرم المومین فاسفورس ڈیانسٹولیس ہوتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ فاسکنگ کے دین رہو یا بغر فاسکنگ کے دین رہو اس کا جو ہے ہیموڈیالیسیز پر جو ہے کسی بھی خسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہاں تب کہ پیشنٹ کو ہیموڈیالیسیز کے ساتھ اگر دل کی بھی کوئی بیماری ہو تو بھی اس کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے آئیے بات کر رہے ہیں ان پیشنٹ کی جن میں یعنی کرنی ٹرانسپلانٹیشن ہوا یعنی ان کو کسی اور کی کسی دوسرے شخص کی کرنی بھی گئی ہے اور اس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کا جو گرافٹ ہے جو کوئی کرنی بدلی ہے وہ رمضان کے دینوں میں روزوں میں جو ہے بہت اچھا کام کرتی ہے اور ساتھ سی ساتھ جو ہے اس میں یعنی ان کے یورینری اور سیرم بائی کے ان کی جو حصے ہیں جو چیزیں موجود ہوتی ہے پیشام میں مغیرے اس کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو جو ہے رمضان کے روزوں میں بہت اچھے سے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی کنی ٹرانسپلانٹیشن میں رینل فنکشن باڈی ویش بلڈ پیشن یورین کی جو مردار ہے یہ سب اسٹیبل ہوتی ہیں اس کے اوپر کسی خصم کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور اسے کے ساتھ کسی خصم کا کوئی نفصان داثر جو ہے دل کے بیماری کے اوپر یا گرافٹ کے اوپر یا پیشن جو ہے کھو جانا یعنی موات وغیرے ہونے کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے جو ہے رمضان کے روزوں کا تھوڑا سا فائدہ من ہی اثر ہوتا ہے ان پیشن پر جس میں جو ہے کڈنی دی گئی ہے یا کڈنی پرانسپلانٹیشن کیا گیا ہے کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہیپرنیشن بھی ہوتا ہے ایسے پیشنٹ کو ایکیوٹ کڈنی انجیوری یعنی ان کے کڈنی کو نفصان پہن سکتا ہے انجیوری ہو سکتا ہے زخم ہو سکتا ہے تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں یہ جو رسک ہے کڈنی انجیوری ہونے کا یہ رسک بھی بہت کم ہو جاتا تو یہ بھی ایک فائدہ منظر ہے رمضان کی روزوں کا ہمارے کڈنیز پر تو اس کے ساتھ ہم کو اس بار کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہے جن کو کڈنی کی بیماری ہے انہوں کا کام ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کریں ان سے اس بارے میں تو اس طرح سے ہم اپنے پیشنٹ جن کو کڈنی کے مسئلے ہیں جو ہے رمضان کے روزوں کا ان کے پر فائدہ منظر ہوتا ہے تو جیسی کو کڈنی کی ریزیز ہے بیماری ہے تو وہ لوگوں نے روزے نہیں رکھنے سے دور رہنا چاہیے یعنی ان لوگوں نے روزے بھی رکھنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوں گا میں آپ سے پسند کرتا ہوں کہ آپ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے گروپس میں اپنے دوستوں میں اس کو ضرور شیئر کریں بہت بہت شکریہ